یہ دیس ہے میرے خاجہ کا خاجہ ہید کے راجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام و دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو قطب و دین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج و دین کا ہے مختوم علی اور حضرت کا یہ دیس تو قطب و دین کا ہے سورہ قصص ہے اور یہ بیسوہ پارا ہے اور اس آیت کا یہ پوری آیت نہیں ہے اس کا جز ہے اِنَّ الَّذِي فَرْضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لَرَادُكَ إِلَى مَعَادُ اس کو یاد کر لیں تو اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں اس کو لوٹ کر لیں اپنے ساتھ رکھا کریں کبھی مکہ پاک جانا ہو مدینہ تیبہ جانا ہو مقدس مقامات پر جانا ہو اپنے ہاتھ سے اس آیت کو دیوار پر بغیر روشنائی کے لکھ دیں انشاءاللہ پھر حاضری نصیب ہوگی صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم اللہ وآلوں سے ہی جو باستا ہے ہی مقامات مقدسات صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم دعوت اسلامی کا ایک شعبہ مدرست المدینہ بالغان الحمدللہ دنیا کی ہزاروں مقامات پر بعد نماز فجر یا کہیں بعد نماز عشاء مدرست المدینہ بالغان لگتے ہیں کوئی فیز بھی نہیں ہے اور صرف بڑے اسلامی بھائیوں کے لیے ہے اسلامی بہنوں کے لیے مدرست المدینہ بالغات یہ گھروں میں لگائے جاتے ہیں اور اس میں قرآن پاک صحیح طریقے سے پڑھنا سکھایا جاتا ہے چلیں آج شاہ عالم رحمت اللہ تعالی کے دربار پر وہ برکتیں آسل کرنے کے لیے ہم ایک تختی کا سبق تو سیکھ رہے ہیں لیکن آپ سے گزارش کروں گا کہ قریبی مدرست المدینہ بالغان سے رابطہ کیجئے اور اپنی مخارج کو درست کیجئے اپنے قرآن پاک کی تلاوت کو درست کیجئے آئیے انشاءاللہ ہے تو یہ ہندی میں دیکھیں مدرست المدینہ ہندی میں بھی موجود ہے اور مجھے ہندی نہیں آتی لیکن چونکہ پہلی تختی میں الف سے لے کر یا تک لکھا ہے وہ پڑھا جا رہا ہے تو ملکہ انشاءاللہ مخارج کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہ تعالی یہاں پڑھنے کی برکت سے ان پڑھنے والوں کو جو عطا ہوا تھا اس میں حصہ ہمیں بھی عطا فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم الف با تا تھا تھا پڑھیں گے زبان کی نوک اور داتوں کی نوکیں اس کو لگائیں گے تھا تھا میں سیٹی نہیں بجے گی تھا جیم حا حا خوا خوا کو تھوڑا موٹا پڑھیں گے خوا دال دال جس طرح تھا پڑھا تھا نا اسی طرح دال پڑھیں گے زال نہیں پڑھیں گے زا کی آواز نہیں آئے گی بلکہ پڑھیں گے دال دال رو رو زا سین شین سود سود بھی تھوڑا موٹا پڑھیں گے یہ سات عروف ہیں عروف مستالیہ کہہ رہتے ہیں خوا سود دود تو زا غین قوف یہ سات عروف ہر حال میں موٹے پڑھیں گے تو ساد نہیں پڑھیں گے بلکہ پڑھیں گے سود سود بھی نہیں پڑھیں گے سود دود دود پڑھنا تھوڑا سا مشکل ہے زبان کی جو کروٹے ہیں یہ اوپر داروں کے ساتھ لگیں گی پڑھنا ہے دال کی طرح نہیں پڑھنا بلکہ یہ کروٹوں کو داروں کے ساتھ ملائیے دود تو دو ضو عین غین فا قوف قوف بھی اسی عروف مستالیہ میں تھوڑا موٹا قوف کاف جو ڈنڈی والا کاف ہے وہ پتلا ہے ٹھیک ہے کاف لام میم نون واو ہا ہا اور ہا میں فرق ہے یہ سینے کے سینے سے نکلے گا ایک طرح سمجھیں ہا ہا جو ہے وہ حلق سے نکلے گا ہا اور ہا جو ہے یہ سمجھ لیں جو حلق کا نشلہ حصہ سینے کے قریب ہے یہاں سے نکلے گا ہا ہا ہمزہ ہمزہ یا تو الحمدللہ یہ پہلی تختی ہوئی لیکن یقیناً بہت سارے مخارج اتنی تھوڑی دیر میں نہیں سیکھے جا سکتے آپ پڑھتے رہیں گے مدرست المدینہ کی مدنی قائدے کی اپلیکیشن بھی موجود ہے جی ہاں آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر جا کر اسکرین پر آپ طریقہ دیکھیں گے اب آپ جہاں بھی ہوں اگر آپ سمارٹ فون استعمال کرتے ہیں تو آپ کے لیے ہے موجود اردو اور انگریزی زبان میں مدنی قائدہ کی اکیس تختیاں آڈیو ویڈیو دونوں سہولتوں کے ساتھ مخارج کی تفصیلات بزریا قاری سیکھیں مخارج کی تفصیلات حرف با حرف کلک کی سہولت دلچسپ سوالات و جوابات تو ابھی مدنی قائدہ اپلیکیشن سے استفادہ کیجئے اور وزٹ کیجئے دعوت اسلامی کی ویب سائٹ ڈاؤنلوڈز ڈاٹ دعوت اسلامی ڈاٹ نیٹ اور انسٹال کیجئے مدنی قائدہ اور پرنا سیکھئے درست کلام الہی عز و جل اس اپلیکیشن کا لنک آپ بہ آسانی اپنے عزیزوں اور دوستوں کو سینڈ بھی کر سکتے ہیں ڈاؤنلوڈ کر لیجئے بٹن دباتے جائیے گا صحیح مخارج سنتے جائیے گا پیچھے پیچھے دھوراتے جائیے گا انشاءاللہ آپ کے مخارج بھی درست ہو جائیں گے آئیے اب وقت ہوا ہے آپ کو شاہِ عالم رحمت اللہ ہی طرح لے کے مزارِ فائض الانوار کی قریب سے زیارت کروائیں اور وہاں جو حاضری ہوئی اس کے مناظر دکھائیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد صل اللہ علیہ وسلم یہ دے سگھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دے سگھ میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا اے ولی اللہ تیرے در پہ آئے ہیں گدا تیرے صدقے سے خدا سے مانگتے گے ہم دعا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا مالک کریم جو تلاوت قرآن پاک کی ہماری زندگی میں جو ٹوٹے پھوٹے نیک عمال ہیں نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما پیارے آقا علیہ السلام کی وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء اکرام مدباز شریف میں جتنے بزرگان دین متفون ہیں سب کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما اے اللہ ہم سب کے جو رشتدار ایمان کی حالت میں چلے گئے ان کی روحوں کو پیش کرتے ہیں قبول فرما میرے رب کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما آج کے دن کی برکتیں نصیب فرما اے رب کریم ہم سب پر اپنی رحمتوں کی بارش برسا دے شاہ عالم رحمت اللہ ہی طرح لے کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما اے رب کریم اے رب کریم ہمیں نیک بنا دے پرہزگار بنا دے والدین کا فرما بردار بنا سچا پکا عاشق الرسول بنا دے اے اللہ جو جو تمناے لیے آئے ہیں مبارک دن اور مبارک جگہ پر کھڑے ہیں اے اللہ ہم سب کی تمام نیک اور جائز تمناوں کو پورا فرما جو مشکلیں اور جو پریشانیاں ہیں سب تجھے معلوم ہیں اپنے کرم سے ان مشکلوں اور پریشانیوں کو دور فرما ہماری دعوت اسلامی کو ترقیان اور عروج اطا فرما قبل امیر اہل سنت تمام علماء اور مشایخ اہل سنت اور ہمارے والدین کا سایہ ہمارے سروں پر تعدیر قائم و دائم فرما اے رب کریم اے رب کریم ہماری جان مال عزت آبرو آل اور اولاد دین اور ایمان کی حفاظت فرما اللہم رب یسر ولا تعسر وطمم علینا بالخیر اللہ علی النبی رمی وآلہی صلی اللہ علیہ وسلم صلات و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جب دبیں واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روزہ رسول اللہ اور لپے ہو لا الہ اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ کوئی بھی سائل نہ لوٹا ہے یہاں سلام مرد میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا میری جھولی بھی بھرو بہر شہید کربلا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا اور جلوا بھی دیکھا خواجہ پیا اور جلوا بھی دیکھا خواجہ پیا آہ کتنی تیر سے میں دور ہوں اج میرے سے آہ کتنی تیر سے میں دور ہوں اج میرے سے جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا جولیاں بڑھتے ہو مگتوں کی مجھے بھی ہوتا جولیاں بڑھتے ہو مگتوں کی مجھے بھی ہوتا خواجہ پیا خواجہ پیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم بدینہ الولیاء احمد آباد شریف سے اب روانگی کا وقت ہے آج یومِ آشور ہے اور آج الحمدللہ ہم احمد آباد میں صبح و شاہِ عالم رحمت اللہ تعالی کے مزار پر حاضری دے چکے ہیں اور اب روانگی ہے میرے خواجہ کی طرف اجمیر شریف کی طرف خواجہِ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی کے مبارک شہر کی طرف جانا ہے لیکن اس سے پہلے ہمیں بتایا گیا کہ ہمارے ایک اسلامی بھائی ہسپیٹلائز ہو گئے ہیں بیمار ہیں تو نیت کی ہے کہ آشورہ کے دن عیادت کی اس سنت پر بھی عمل کیا جائے تو پہلے انشاءاللہ ہسپیٹل جائیں گے اور پھر انشاءاللہ وہاں سے ریلویس ٹیشن کو جائیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ دے سکھ میرے خواجہ کا خواجہ کا میرے خواجہ کا یہ دے سکھ میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا جو ہیں بیمار سیحت کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب جو بیمار آئے شفا پا کے جائے سکھا دے مجھے ایسا دم یا الہی آپ کو امیر اللہ سنت کے ہاتھ کا تعویز پیش کرتے ہیں شاہدہ اس تعویز کی برکت سے انشاءاللہ جسمانی اور روحانی دونوں بیماریاں دو ہوں آپ کے لئے اترے مدینہ اور مدینے کی تصویح یہ پڑھتے رہیے گا دروش شریف سے انشاءاللہ اب ٹھیک ہو کر مدینی کافلے میں سفر کرنا ہے ہر مہینے تین دن ٹھیک ہے اچھا تھا کہ مجھے اگلی بار آنے میں بھی اوصلہ ہونا کہیں ماشاءاللہ امام شریم پیسے جالے نا اب بابندی سے بہت شکریہ جزا کریو یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یا خدا تجھ سے میری دعا ہے یہ دی سی میری خواجہ کا خجہ کا خریہ کا میری خواجہ کا یہ دی سی lieutenant خجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہیں میری خواجہ کا خجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس تو موجود حضرت کا یہ دیسے نظام دین کا ہے یہ دیسے کو عالی حضرت کا یہ دیسے نظام دین کا ہے شاگِ عالم سا ہماری مدنی جنے پر ملاقات ہو دی رہے ہیں انشاءاللہ سلام علیکم خواجہ کرا خواجہ اید کے راجہ کا خواجہ اید کے راجہ کا خواجہ پیا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دیکھا خواجہ پیا اور جلوہ بھی دیکھا خواجہ پیا خواجہ پیا آہ کتنی تیر سے میں دور ہوں اج میرے سے آہ کتنی تیر سے میں دور ہوں اج میرے سے جانے میں کب آنگا خواجہ پیا خواجہ پیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے میچر پیانے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین ایک خوشگوار دن ہے اور وہ خوشگوار کیوں ہے بیسے بھی آج مبارک دن ہے آشورہ کا دن ہے مبارک دن ہے عبادتوں کا دن ہے مگر اس مبارک دن ایک مبارک سفر جب نصیب ہو جائے تو انسان کے دل میں خوشی داخل ہو جاتی ہے سفر ہے میرے خواجہ کی بارکات خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالی نے وہ خواجہ جو کروڑ دلوں پر حکمرانی کرتے ہیں وہ خواجہ جو صرف ہند کے راجہ نہیں بلکہ کہا جائے کہ ساری دنیا کے مسلمانوں میں عاشقانِ اولیہ کے دلوں میں ایک خاص مقام رکھتے ہیں اور ان کے دربار پر حاضری کی پمنہ عاشقانِ اولیہ کو ضرور ہوا کرتی ہے بہت بار یہ کلام پڑھا میرا خواجہ عطائے رسول ہے وہ بہارِ چشت کا پھول ہے وہی بہارِ گلشنِ فاطمہ چمنِ علی کا نیاد ہے میرا بگڑا وقت سوار دو میرے خواجہ مجھ کو نواز دو تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے یہ التجا لے کر سفر شروع کیا ہے انشاءاللہ ضرور ان کے در سے کرم ہوگا سلسلہ دیکھتے رہیے دیس ہے میرے خواجہ کا اور اب ہم جا رہے ہیں خواجہ کے اس مبارک دربار میں جس کو دیکھنے کی تمنا ہر کسی کو ہوا کرتی ہے فضائلِ خواجہ مناقبِ خواجہ سیرتِ خواجہ بیان ہوں گے دربارِ خواجہ سے مدنی چنل دیکھتے رہیے انشاءاللہ کچھ ہی دنوں کے بعد جب آپ یہ سلسلہ دیکھیں گے تو خواجہ کے دربار کے مبارک مناظر بھی دیکھیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد آہ کتنی دیر سے میں دور ہوں اج میرے سے جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پیا خواجہ پیا اپنے قدموں میں بولا خواجہ پیا خواجہ پیا صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم میرے بیچے پیارے اسلامی بھائیوں مدنی چنل کے ناظرین آشورہ کے دن بہت سارے وہ عامال ہیں جو کرنے سے بے شمار برکتیں ملتی ہیں ایک بڑا خوبصورت کام جو آشورہ والے دن کرنا ہے نبی پاک علیہ السلام کا فرمان ہے جو شخص یوم آشورہ اسمت سرما آنکھوں میں لگائے تو اس کی آنکھیں کبھی نہ دکھیں گی سبحان اللہ یاد رکھئے آپ نے آشورہ کے دن اپنی آنکھوں میں اسمت سرما لگانا ہے آج جم ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ آشورہ کا دن ہے لیکن آپ جو مناظر دیکھ رہے ہیں وہ کچھ دن آشورہ سے پہلے دیکھ پائیں گے تو یاد رکھئے کہ اسمت سرما آشورہ والے دن خود بھی لگائیں اپنے مدنی مننوں کو مدنی مننیوں کو اور گھر والوں کو بھی اس کی ترغیب دیں ہمارے پاس بھی اسمت سرما ہے اور ہم چونکہ سفر میں ہیں لیکن الحمدللہ اسلامی بھائیوں نے یہاں بھی یہ انتظام رکھا تاکہ یہ برکت ہمیں حاصل ہو جائے تو اسمت سرما لگانا کیسے چاہیے اسمت سرما لگانے کے کئی طریقے ہیں علماء نے لکھے ہیں اور اسمت سرما کے بارے میں یہ بھی حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مفہوم ہے کہ اسمت سرما لگاؤ اس سے یہ آنکھوں کو تیز کرتا ہے نگاہوں کو تیز کرتا ہے اور پلکے اگاتا ہے تو یہ بھی برکت ہے ویسے بھی اسمت سرما لگانا چاہیے اور یوم آشورہ کو لگانے کی تو کیا بات ہے یہ یاد رہے کہ مرد کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ رات کو سونے سے پہلے سرما لگائے زینت کی نیت سے البتہ سرما لگانا مرد کے لیے منع ہے لیکن چونکہ آج تو آشورہ کا دن ہے اور آج کے دن کی تو خاص فضیلت ہے تو اس لیت سے انشاءاللہ سرما لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے سلائی سیدیک آنکھ میں پھر الٹے آنکھ میں یعنی تین تین بار بھی لگائی جا سکتی ہے دو دو بار لگا کر آخری سلائی دونوں آنکھوں میں بھی لگائی جا سکتی ہے سرما لگانا تو اللہ ہے ڈیفیکلٹ تو آئینہ سامنے ہو تو آسانی رہتی ہے تو بچپن میں تو ہمی لگا دیتی تھی لیکن آج انشاءاللہ خود لگاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کرے کہ اس مجسرما عموما یہ کہا جاتا ہے کہ مدینہ شریف میں ہوتا ہے اس سرمے کی برکت سے آنکھوں میں نور عطا فرمائے ان آنکھوں کے گناہوں کو معاف فرمائے مفتی آزم ہند کا مجھے شیئر یاد آ رہا ہے لیکن پہلے سرما لگا لوں پھر سنا پھاؤ اب یہ دونوں آنکھوں میں ایک ایک سلائی لگا لینا تو اب آخری سلائی جو ہے یہ دونوں آنکھوں میں ایک ہی سلائی کو اس سرمے میں ڈال کر دونوں طرف بھی پھیرا جا سکتا ہے یہ بھی ایک طریقہ ہے وہ شیئر کیا ہے مجھے آدم ان کی کیا بات ہے لکھتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوہ کا نظر ہے کہتے ہیں لوہ محفوظ ہے نا وہ بھی مجھے دکھ سکتا ہے کوئی عجب نہیں ہے کیا کرنے سے بھی دکھے گا کہتے ہیں عجب نہیں کہ لکھا لوہ کا نظر آئے جو نقش پاک لگاؤں غبار آنا کہ پیارے آقا کے مبارک قدم سے مس ہوا ہوا جو غبار ہے اگر میں آنکھوں میں لگا لوں نا وہ اتنا مبارک غبار ہے کہ کوئی عجب بات نہیں کہ لوہ کا لکھا نظر آئے کیا بات ہے کچھ ایسا کر دے میرے کردگار آنکھوں میں ہمیشہ نقش رہے روحِ یار آنا اور اگر یہ نقش ہو گیا تو مفتی آزمین مصطفی رضا خان صاحب نوری لکھتے ہیں کہ جب ایسا نقش ہو جائے گا تو پھر کیا خیر ہوگی کہ جب قبر میں جا کر فرشتے مجھ سے پوچھیں گے تو کیا جواب دینا ہے فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو لو دیکھ لو یہ ہے تصویر ہے یار آنا اللہ کرے کہ ایسی سعادتیں ہمیں بھی نصیب ہو جائیں مدنی چنل دیکھتے رہیے بہت ساری سنت اور عداب سیختے رہیں گے اللہ تعالیٰ محرم الحرام کی اور بالخصوص آشورہ کی برکتیں ہم سب کو نصیب فرمائے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد صلو اللہ علیہ وسلم یہ دیس ہے میرے خواجہ کا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس ہے تو عالی حضیرت کا یہ دیس ہے نظام دین کا ہے موسیقی اللہ کریم جن جن مسلمانوں نے آشوری کا روزہ اس سال رکھا اس کو اپنی بارگاہ میں خبول بھی فرمائے اور ہمیں اسی طرح اپنی روزے رہتے رہنے کی توفیق سلوالحبیب جانے میں کب آؤں گا خواجہ پییا خواجہ پییا جانے میں کب آؤں گا خواجہ پییا خواجہ پییا یہاں اس دیس پہ ایک چیز دیکھنی ہوگی میرے میٹھے سکنانی پیجو کہ یہاں ویج آپ کو کھانا ہوگا یعنی ویج کہتے ہیں یہاں پر جو سبزی والی آئیٹم ہوگی تو ساموسا سینڈوچ جو بھی ہوگا نا اس سب ویجیٹیرین ہوگا تو ظاہر ہے ہمیں احتیاط اسی میں ہے کہ آپ ویج کھائیں آپ دیکھ رہوں گا آپ سوچ رہوں گا یہ کھا رہے ہیں یہ ویجیٹیرین ہے یہ دیسی میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیسی میرے خواجہ کا یہ دیسی میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو قطب دین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو قطب دین کا ہے یہ دیسی میرے خواجہ کا یہ دیسی میرے خواجہ کا خواجہ ہند کے راجہ کا یہ دیسی میرے خواجہ کا آج اجمیر شریف میں حاضری ہو چکی ہے کسیر اسلامی بھائی یہاں موجود ہیں اسٹیشن پہنچے ہیں رات تقریباً ایک بج رہا ہے مگر انشاءاللہ دییت یہی ہے کہ اسٹیشن سے سیدھا ہی خواجہ صاحب کی بارگاہ میں حاضری دی جائے اچھی اچھی دیتیں کر لیتے ہیں انشاءاللہ کہ خواجہ خواجگان خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ کے مزار پر حاضری دوں گا انشاءاللہ وہاں سنت اور آداب کے مطابق حاضری دوں گا نیکی کی دعوت دوں گا شاہ جود و سخا غریب نواز میرے مشکل کو شاہ غریب نواز شاہ جود و سخا غریب نواز یہ نہ دیکھ ہم کیسے ہیں مالک یہ دیکھ کس کے در پر آئے ہیں تجھے خواجہ خواجگان کا واسطہ ہمارے گناہ محف فرما اے اللہ ہو سکتا ہے اس وقت مدنی چینل پر نہ جانے کہاں کہاں تیرے بندے تیری بندیاں بھی ہاتھ اٹھائے دعا میں شامل ہوں اس طرف بھی ذرا کرم کی نظر ہم پر بڑا کرم کیا ہمارے خواجہ نے اجمیر بولایا اجمیر بولا کر مجھے مہمہ میری جب کے دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی تبارک اللہ بیدی الملک وہو علا کل شیئن قدیر یہ سفر ہر کسی کو نصیب نہیں ہوتا دنیا کے کئی ممالک میں آشکان اولیاء اس در پر آنے کو تڑکتے ہیں جو لیا پھرتے وہ ممتوں کی اجھے بھی ہوتا حصہ جو دو سفاہ پا جا جا پیا پا جا یہ دیس ہے میرے خواجہ کا خواجہ ہید کے راجہ کا یہ دیس تو عالی حضرت کا یہ دیس نظام و دین کا ہے شاہِ عالم شاہِ مینہ یہ دیس تو قطب و دین کا ہے مختوم علی اور حاجی علی یہ دیس تو تاج و دین کا ہے دیس سگھ میرے خواجہ کا